ناظرین اکرام ذکر کا ایک عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ جو شخص مسلسل ذکر کی پابندی کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے بہت ساری دوسری عبادتوں کا فائدہ نہ کرنے کے باوجود حاصل ہو جاتا ہے یعنی بعض بدنی مالی اور ایسی عبادات جو بدنی اور مالی دونوں ہیں جیسے نفلی حج کرنا اگر کوئی بندہ ان عبادات کو کرنے سے آجز یا قاسر ہے لیکن وہ برابر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ نفلی حج و عبادات کرنے والوں کے عجر و ثواب کو یہ ذکر کا پابند شخص حاصل کر لے وے اپنے دامن میں اس کا عجر و ثواب سمیٹ لے وے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور صحیح ان کی روایت ہے کہ مہاجرین میں جو غریب حضرات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت درج کی کہ جو لوگ مالدار ہیں وہ سارے عجر اور نعمتیں سمیٹے جا رہے ہیں وہ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں اور دوسری عبادات بھی کرتے ہیں اور لیکن ان کے پاس کچھ مال بھی ہے جس کے ذریعے سے وہ حج اور صدقات وغیرہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر پاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کروگے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں تم ان کو پالوگے وَتَسْبِقُنَا اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تم ان سے آگے بڑھ جاؤگے تو کوئی شخص تم سے افضل نہیں ہو سکتا وَلَا أَحَدٌ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنكُمْ اِلَّا مَنْ سَنَعْمَا تو کوئی شخص تم سے افضل و نہیں ہو سکتا تم سے زیادہ فضلت والا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جو ایسے ہی کام کرے جیسا تم نے کیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی